اسلام علیکم کował ہم نے پڑھا تھا کہ ایمازن دراصل ہائکیاچیز ہم نے ایمازن کا فقود انسی بٹنٹ پڑھا تھا اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایمازن پر کون کیون سے اکاونٹ ہوتے ہیں اور ایمازن کونسی مارکٹ ہے ہم نے مارکٹس کے بارے میں بھی بات کی تھی ایمازن دراصل کون سی مارکٹ ہے اور یہ کس مارکٹ سے بلاؤٹ کر دیا ہے تو آج ہم پڑھیں گے کہ ایمازن پر سیلر کون کون سے ہوتے ہیں ایمازون پر جو سیلر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اقسام کون کون سے ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ڈراب شیپنگ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پڑھیں گے اور ایمازون پر جو بزنس موڈلز ہیں ان کو آئی ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایمازون پر سیلر کون کون سے ہوتے ہیں دراصل ایمازون پر دو قسم کے سیلرز ہوتے ہیں ایک ایہ بیئے ہوتا ہے اور دوسرا ایمازون جو ایمبیے ہوتا ہے جانی کے یہ 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 ہوتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنا سامان ایمازون کے میں خو이를ا دیتا ہے اور گھر بیٹھ کر تھا کنین سے woll کو حیمل کرتا ہے یہ یہ ہوتا ہے یعنی کہ زر decent by amazon ایک بندہ یہاں بیٹھ کر اپنا ایمازون پر بنا سکتا ہوا ہے اور اس نے اپنی پروڈکٹ سیل کر دی ہے ایمازون تا تو وہ کیا کرے گا وہ اپنی چیزیں خریدے گا اور ان کو ایمازون کے ویئر ہاؤس کو اک pals بیٹھ گا جب وہ ایمازون کے ویئر ہاؤس میں پہنچ جائیں گی تو اس کے بعد ایمازون کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کی پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے رکھیں گے ان کا خیال رکھیں گے اور اس کی پروڈکٹ پر جب آڈر آئیں گے تو ان کو ڈیلیور بھی کریں گے کسٹمر سرویس بھی ایمازون دے گا ڈیلیوری بھی ایمازون کرے گا کسٹمر کا جو ریٹار ناتا ہے وہ بھی ایمازون بھی ڈیل کرے گا تو جو سیلر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہے باقی سارا تام ڈیلیوری والا سرویس والا وہ سب ایمازون کرتا ہے تو ایسے سیلر کو کہتے ہیں اہم بھی دے گا یعنی کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ چلا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو آڈر آ رہی ہیں جو اس کے اکاؤنٹ کے متعلق بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ جو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے وہ ایمازون کا رہا ہے اور ایمازون ان سب چیزوں کی سٹارٹ کرتا ہے ایسے سیلر کو ایم بی اے کہتے ہیں اور ایمازون بھی ایم بی اے سیلر کو زیادہ پرائی کرتا ہے دوسرے سیلر کی بات کرتے ہیں دوسرے سیلر ہے ایم بی اے یعنی کہ فل فیلمنٹ بائی مارچینٹ یہ سیلر کے اپنے سر پر ہوتی ہے یہ سیلر کی اپنی سر دھردی ہوتی ہے وہ ایمازون پر اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے اور جب لسٹنگ کرتا ہے تو وہاں پر وہ چیز کر لیتا ہے کہ میں ایف بی ایم کروں گا تو اس کی لسٹنگ ڈائریکٹ آن ہو جاتی ہے جب اس کی ڈائریکٹ لسٹنگ آن ہو جاتی ہے تو اس کے پاس آڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایف بی ایم وہ سیلر ہوتا ہے جو اپنے گھر میں سٹاک رکھتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی مارکیٹ لگ رہی ہوتی ہے جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ سستے میں دے رہی ہوتی ہے اور ایمازون پر وہ زیادہ میں سیل ہو رہی ہے تو وہ اپنا پروفٹ کلکولیٹ کر کے اس چیز کو لسٹ کر دیتا ہے جب اس کے پاس آڈر آتا ہے تو وہ اپنا سامان پیک کرتا ہے اور آڈر جس کا آیا ہوتا ہے اس کو جیلیور کر دیتا ہے چاہے وہ خود جیلیور کرے یا پھر کسی کمپنی کو کہتے جیسا کہ ٹی سی ایس ہو گئی یا پھر وہاں پر یو ایس اے میں تو ڈی ایچ ایل ای یا پھر پیڈکس کلکہ اس کو یوز کر کے تو اس طرح ایم والا جو سیلر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے اور ایم سیلر کا جو پرافٹ مرجن ہوتا ہے وہ ایم بی ایس سیلر سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایم بی ایم والا سیلر سب چیز خود کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس جو آڈر آتا ہے اور سروز بھی خود دے رہا ہوتا ہے سوال جواب بھی وہ خود کر رہا ہوتا ہے اور جب ریٹرن آتا ہے سردردی خود سیلر کرتا ہے اسے ایمازون کا کوئی alarm کا دینا نہیں ہوتا اسے ایمازون کا کوئی لینر نہیں ہوتا لیکن ایپ بی ای جو سیلر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایمازون بھی لیکن اپنی سردردی پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو امازون کوئی فیس چارج نہیں کرتا اس لحاظ سے اپنی سیلر کو پریفرز زیادہ دی جاتے ہیں امازون پر بزنس موڈلز جو ہیں وہ ہے دراصل یہ چیزیں پاکستان میں اب بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہیں پاکستانیوں نے بہت زیادہ نمبری کرنا شروع کر دیتی امازون پر امازون نے ڈراؤپ شیپنگ اور ان لائن اربیٹراج کو امازون نے ان دو چیزوں کو پاکستان میں بند کر دیا ہے اب ڈراؤپ شیپنگ گلپل علاو نہیں ہے وہ اسے نہیں ہے کیونکہ امازون اب انوائسز مانگتا ہے امازون اب برینڈ اپرووال مانگتا ہے تو جو ڈراؤپ ہی پر ہوتی ہیں ان کے پاس انوائسز ہوتی ہیں نہ ان کے پاس برینڈ اپرووال ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے آرڈر دیا ہوتا ہے کسی دوسری ویبسائٹ سے تو وہاں سے کیسے ان کو اپرووال یا انوائسز دیل سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اب ڈراؤپ شیپنگ پاکستان میں رہ کر تو نہیں ہو سکتی ہاں البتہ یو ایسے میں رہ کر یا پھر اس کنٹری میں رہ کر پاکستان میں بیٹھ کر آپ ڈراؤپ شیپنگ نہیں کر سکتے ہیں ہم ڈراؤپ شیپنگ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اب اس کا پاکستان میں کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈراؤپ شیپنگ کے لیے کون سی لیب سائٹس اسے کمال کیا دراؤپ شیپنگ کے لیے جو سب سے بیسٹ ویب سائٹس استعمال ہوتی ہیں وہ ہیں والمارٹ اور سیمپل کلاب یہ دونوں ویب سائٹس تقریباً تمام ڈراؤپ شیپر استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ویب سائٹس ہیں ان کا جو انہی کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ دوسری ویب سائٹس سے خوری کم ہوتی ہیں اس لئے ڈراؤپ شیپر انہی کو ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں اور ڈراؤپ شیپنگ کے لیے آپ کو پرائس پر بہت زیادہ نظر رکھیں گی آپ پرائس تھوڑی سی ادھر ادھر کریں گے یا ادھر ادھر پروڈکٹ کو چوز کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے ایسی پروڈکٹ آپ کو چوز کرنی ہوگی جس میں پرائس سٹیبل ہو اور تقریباً دو ڈالر سے پاندھرہ ڈالر کے درمیان ہو پروڈکٹ کی پرائس دو ڈالر سے پاندھرہ ڈالر کے درمیان ہونا چاہیے اور پروڈکٹ کی ریٹنگ ریٹنگ 3.5 یا 3.5 سے اوپر ہو اور اس کا وزن زیادہ زیادہ 1 کےجی یعنی 2 پاؤنڈ ہونا چاہیے اور اس سے آپ کوشش کریں کہ اس سے نیچے ہی ہونا چاہیے پروڈکٹ کو انیلائز کیسے کرنا چاہیے سولڈ اینڈ شیپڈ بائی والم آپ یہ چیز میک شور کریں کہ آپ جس ویب سائٹ سے آپ چیز خرید رہے ہیں جس ویب سائٹ پر آپ نے چیز ہند کی ہوئی ہے میک شور کریں کہ وہاں پر وہی ویب سائٹ سیل بھی کر رہی ہو وہی ویب سائٹ شیپ بھی کر رہی ہو کیونکہ وہ جو پیکنگ کریں گے وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کریں گے اور پروڈکٹ کی جو ایمیج ہے وہ آپ کمپیر کریں گے ایمازون پر بھی اور والمار پر پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ پروڈکٹ بالکل سیم تو سیم ہے اگر اس میں ذرہ برابر بھی فرکار ہے تو آپ وہ پروڈکٹ کیونکہ اس میں بہت زیادہ جب آپ پیک کر کے کسی بھی کسٹمر کو چیز بھیجیں گے تو پھر وہ جب آپ کے اکاؤنٹ پر آکر ریویو دے گا تو وہ بیٹ ریویو ہوگا اب جب بیٹ ریویو آئے گا تو پھر یہ آپ کے اکاؤنٹ کے لیے بلکل بھی پیدا مند نہیں ہے یہ آپ کے اکاؤنٹ کو پیدا کریں گے تو پھر آپ کوشش کریں کہ سیم تو سیم پروڈکٹ بھی ہنٹ کریں اور پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ پروڈکٹ جو بیٹ ہے وہ بھی سیم ہونے چاہیے پروڈکٹ ایمازون پر بھی اور بالمارٹ پر بھی سیم سیم ہونے چاہیے اس کا بلزان اس کا سائز اس کا جو پیکٹ ہے وہ سب بڑھا پر سیم ہونے چاہیے تب ہی آپ ڈراؤپ شیپنگ کر سکیں گے تب ہی آپ ایک اچھے ڈراؤپ شیپنگ کر سکیں گے اگر آپ کا ایک دو ارڈر جیسے غلط جلا گیا تو بھی آپ کے لیے بہت بہت خوص ہے تو اگر ڈراؤپ شیپنگ کے لیے کیلکولیشن کی بات کریں تو کیلکولیشن ہوتے ہوگی آپ ایمازون کی پرائز دیکھیں گے کہ جو پروڈکٹ وہاں پر سیل ہو رہی ہے اس کی پرائز کیا ہے اور جو والمارٹ پر سیل ہو رہی ہے اس کی پرائز کیا ہے جب آپ یہ چیز دیکھ لیں گے تو آپ نے ایمازون کی جو پرائز ہے اس کو والمارٹ ماری پرائز سے منز کرنا ہے اور پندرہ پرسینٹ جو ایمازون کی فی ہوتی ہے اس کو بھی اس میں سے منز کر دینا ہے تب پھر آپ کا پرافٹ مارجن کرکولیشن ہو جائے گا تو جو آپ کے پاس نتیجہ ریزلٹ آئے گا وہ آپ کا پرافٹ مارجن ہوگا تو آپ پہلے اپنا پرافٹ مارجن کرکولیشن کر لیں پھر ڈراؤپ شپنگ کے بارے میں سکر ہو جائیں آپ ڈراؤپ شپنگ کے لئے جو بھی پروڈکٹ جوز کر رہی ہیں اور ایمازون پر بھی ہنٹ کر رہی ہیں والمارٹ پر بھی دیکھ رہی ہیں تو آپ کو چاہیے آپ کو یہ چیز میکشور کرنی ہوگی کہ جس پروڈکٹ کو آپ نے جوز کیا ہے اس کا ایسے نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں اپنے پاس نوٹ کر لیں کیونکہ ایسے نمبر آپ کو بہت زیادہ ضرورت آئے گا اور بہت زیادہ آپ کی حل کو بھی کرے گا آپ پروڈکٹ کو تلاش کرنے میں پروڈکٹ کو حسن کرنے میں پروڈکٹ کی بی ایس آر کی بات کی جائے تو بی ایس آر پہلے تو ہم کہتے تھے کہ آپ کو ون لائک سے نیچے نیچے کا بی ایس آر چاہیے پروڈکٹ کو حسن کریں لیکن آج کل جو ٹرینٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بی ایس آر پچاس ہزار تک رکھ جا گیا ہے پچاس ہزار سے نیچے نیچے جو پروڈکٹ ہیں ان کو زیادہ تک لوگ پیفر کریں ان پروڈکٹ کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کمپریشن ہو گیا ہے پروڈکٹ کی بھرمار ہے سیلرز کی بھرمار ہے تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہو اس کا بی ایس آر کم ہو اور ہمیں زیادہ سیل آئے اور ہمیں زیادہ پیدا ہو تو آپ نے بھی یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا جو بی ایس آر ہے وہ پچاس ہزار سے نیچے ہو تب ہی آپ ایک اچھے ڈراپ شپر بان سکتے ہیں یہ تو تھی ڈراپ پیپنگ اس کے بعد بات کرتے ہیں آن لائن آر بیٹراج کی آن لائن آر بیٹراج ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک منڈی میں آپ جاتے ہیں منڈی میں بہت بڑے بڑے سیلر بیٹھے ہوتے ہیں بہت بڑے 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 آرتی بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے آپ نے بہت بڑے سکال پیدا ہے جب ہم ہمارے جیسا کو ایک معمولی سا بندہ جاتا ہے وہاں پر جا کر پانچ کلو دس کلو سمان لیتا ہے اور ساتھ بیٹھ جاتا ہے کھڑا لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ایک دو گھنٹے میں اپنا سامان بیٹھ کر چل جاتا ہے جو لوگ شام کو سامان خریدتے ہیں اور وہ صبح تک انتظار کرتے ہیں وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جو کھڑا لگاتا ہے جو کھڑا لگاتا ہے وہ آتا ہے دو گھنٹوں میں اپنا سامان بیٹھ کر چل جاتا ہے کیونکہ اس کا جو سامان ہوتا ہے وہ پانچ یا دس کلو ہوتا ہے پانچ یا دس کلو کو بکنے میں کچھ ایسی ٹائم لگتا ہے تو آنلین آربیٹراج بھی بلکل اسی طرح ہے آنلین آربیٹراج کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دس پروڈکٹ خرید رہی آپ نے بیس پروڈکٹ خرید رہی آپ نے ایمازون پر لسٹ کر دی اور ایمازون کے بھیجوا دی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایمازون انوائسز وغیرہ یا برینڈ اپروورڈ کے بارے میں اتنی کچھ گچھ نہیں کرتا تھا لیکن جب آنلین آربیٹراج کی بھرمار ہوئی آنلین آربیٹراج نے ٹرینڈ پکڑا ہر بندہ آنلین آربیٹراج کی پیچھے بھاتا تو بہت بڑے بڑے جو سیلرز تھے انہوں نے شکایتیں لگانا شروع کر دی کہ ہم تو مہینوں انتظار کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کا لیکن جو آنلین آربیٹراج والے آتے ہیں اپنی دس پروڈکٹ لے کر بیس پروڈکٹ لے کر وہ آتے ہیں اور آتے ہی ان کی پروڈکٹ لیکھ جاتی ہیں تو ایمازون کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے تو پھر جب ایمازون نے ایکشن لیا تو پھر آنلین آربیٹراج ختم ہو گیا جو لوگ آنلین آربیٹراج کرتے تھے ان کے پاس نہ کوئی برینڈ اپرووال ہوتا تھا نہ کوئی انوائس ہوتا تھا کیونکہ دس پروڈکٹ کی کون برینڈ اپرووال دے گا کون انوائس بنا کر دے گا تو جب ایمازون نے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ کچھ کرنا شروع کی تو جو بھی آنلین آربیٹراج کر رہے تھے ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہے ہی نہیں تو پھر ایمازون نے اکاؤنٹ ڈیاکٹیویٹ کرنا شروع کر رہے جب اکاؤنٹ ڈیاکٹیویٹ ہونا شروع ہوئے تو لوگوں کو ایک میسج گیا کہ آپ آنلین آربیٹراج آپ نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں نے آنلین آربیٹراج کو چھوڑ کر اور بہت سارے لوگ پاکستان میں بند ہو گئی ہے آنلین آربیٹراج تو مکمل پوری دنیا میں شاید بند ہو جائے تو پھر آج جو موڈلز بچتے ہیں وہ ایمازون ہے اور پرائیویٹ لیبل ہے ان دو چیزوں میں سے آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے تو گائیس ملے گئے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کل ہم پڑھیں گے ایک بھی ہول سیل اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ لیبل کو بھی ٹاکھ کریں گے پھر اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہوگا وہ ہم کمپیٹر کی سکرین پر کریں گے آپ کو سمجھائیں گے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں گے تو تب تک کے لئے آؤں ویٹ کریں ہمارا انتظار کریں ویڈیو کو لائک کریں خدا حافظ